بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا رستہ کٹ لے یا رستے سے گزر جائے تو اس مسافر کا سفر وسیلہ بہت پورا ہوتا ہے اور مسافر بیمار ہو جاتا ہے اور اگر تجارت کے لیے جا رہا ہو یا کسی کام کے لیے جا رہا ہو وہ کبھی کام مکمل نہیں ہوتا نمبر تین اگر مسافر کے پاس بہت سارا مال تھا اور وہ اس کو بیچنے کے لیے یا انار جگنم یا اور کوئی چیز اپنے سفر کی تجارت کے لیے جا رہا تھا تو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا اور سفر میں تباہ و برباد نقصان اٹھائے گا یا نقصان کا سبب بنے گا اور اس سفر میں جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی زدیلوں خوار ہو کر رہ جائے گا وہ کامیابی کی بجائے ناکامی اور نامراد ہو کر واپس لوٹے گا بلی کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو کافی معلومات دے دی ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ بلی ایک تلسماتی جانور بھی ہے پوری سراری جانور بھی ہے ٹھیک ہے جہاں تک میرے اپنا تلق ہے یہ میں خود جانتی ہوں یہ جناتی مخلوق کا ایک پوری سراری جانور ہے اور جہاں تک میری اپنی سوچ ہیں کہ شاید اللہ پاک نے ان کو جنات کی دنیا میں بھی پیدا کیا تھا ٹھیک ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جناتی قبائل اور دوسرے ملوک لوگوں کا ایک خطرنا اور تردید جانور یعنی مخلوق ہے جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ یہ جس تیزی سے عملیات کے اندر یا عملیات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے غلق طریقے سے کیونکہ توبہ ناؤس بلے توبہ استغفال کہنا تو مجھے رکھتا ہے آپ کو بتانا بہت زوری ہے کیونکہ یہ جو بلی یا اولو یا اور خرگوش خرگوش بھی اور کچھ ایسے جانور ہیں جو روحانیت کو بہت تیزی سے دیکھتے ہیں جیسے باز جیسے مچھلی ایک ایسی مچھلی ہے وہ بھی روحانیت کو بہت تیزی سے دیکھتی ہے اور بہت سیسے پرندے خاص کر ہیں جو روحانیت کو بہت اچھے دریقے سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سبان نہیں ہے ورنہ یہاں ہوا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زدہ فیاد رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب پرے تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں